موسیقی آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں جو پولنگ اسٹیشن نمبر 149 ہے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج میں یہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے یہاں جو ہے وہ پولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے گنتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے جو عملہ ہے وہ اس وقت موجود ہے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی اندر موجود ہیں جو یہاں کے اب تک جو نتائجہ ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 149 کا جو نتیجہ وہ میرے سامنے ہیں جہاں سے پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال جو ایک سو پانچ ووٹ لے کر سر فیرست ہیں ان کے بعد ایمکیوم کے حافظ مرسلین کو ستتر ووٹ ملے ہیں جبکہ جو پی ایم ایل این کے مفتہ اسمائل ہیں وہ ترہی سٹ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح یہاں جو پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں انہیں تین ووٹ ملے ہیں جبکہ پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال لیٹ کر رہے ہیں جبکہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ مفتہ اسمائل اور جبکہ کئی مقامات پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں امجد اقبال آفریدی وہ کئی پولنگ اسٹیشن پر آگے ہیں امجد قیم خانی ساتھ رہی گا ابھی تو ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور آگے آگے دیکھنا ہے کہ کیا ریزلٹ آتا ہے ہمارے صرف نمائندے محمد سلیم بھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا آپڈیٹس ہیں بتائیے گا صلیم آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں پولنگ نمبر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو نتیس کے باہر جہاں بھی جو وہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے اندر جو وہ ووٹ کاسٹ جو کیے گئے تھے وہ جاری ہے ان کے ووٹنگ کا گندی کا عمل جاری ہے اس حوالے سے جو مختلف پارٹیز ہیں پی ایس پی ہے مسلم نگ نون ہے اور پاکستان پی بلز پارٹی کی جانب سے تینوں پارٹیوں کی جانب سے جن کا جو ٹرن آؤٹ یا جن کا ووٹ کاسٹ زیادہ ہوا ہے ان سب نے جو ہے وہ سیلیبریشن کی بھی تیاری کر لی ہے اس حوالے سے سارے قائدین جو پہنچے ہوئے ہیں پاکستان پی بلز پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قائدین وہاں جو مرکز ان کا الیکشن آفیس ہے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی مرکزی قائدین سمیت جو ہے وہ صوبائی قائدین یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں مفتہ اسماعیل وہاں پر موجود ہیں اور سیلیبریشن کی تیاری کر لی گئی ہے اس حوالے سے نتائج غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اگر میں بات کروں پولنگ اسٹیشن ایک سو فورٹی تھری کا جہاں پر پی ایس پی کے مصطفی کمال جو ہے وہ ترپن ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں اور ایمکیوم کے جو رہنما ایمکیوم کی کینڈیڈینٹ ہے وہ اکیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں اور اگر بات کریں ہم پولنگ اسٹیشن نمبر دو سو تیس کی وہاں پیپلز پارٹی کی قادر مندوں خیل ہیں جو سب سے زیادہ جنہوں نے اسی ووٹ لیے ہیں اور وہ سب سے آگے ہیں نون لیگ کے مفتہ اسماعیل ہیں جنہوں نے ایک سٹھ ووٹ لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پہ ہیں پی ٹی آئی کے امجد آفریدی نے اکتیس ووٹ لیے ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہے پولنگ نمبر ایک سو دو سو پندرہ کا ریزل یہ ہے کہ نون لیگ کے مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ اچھے اٹھ سٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں اور ٹی ایل پی کے امیدوار انتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے جو پارٹیز ہیں انہوں نے سیلیبریشن کی تیاری بھی شروع کر لی ہے لیکن ابھی گلتی کامل جاری ہے سلیم اب ہمارے ساتھی موجود رہی گا امجد بتائیے گا آج دن بھر کیسا رہا پولنگ کا پروسس کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش تو نہیں آیا ایک جگہ سے یہ اطلاع ملی ہے کہ فارم فورٹی فائف نہ دینے پر جو ہے انکام آ رہے ہوئے پولنگ اسٹیشن نمبر ایک سو انچاس کا جو یہ پولنگ اسٹیشن تھا وہاں کچھ بدمزگی ہوئی ہے جہاں سیاسی کارکنوں کی جانب سے انگام آرائی کی گئی ہے اور جو پولنگ کا جزل تھا جو پولنگ اسٹیشن کے باہر چسپا کیا گیا تھا اس کو پھار دیا گیا ہے پولیس اور رینجرز کی جو پھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے اور تمامی لوگوں کو جو ہے وہاں سے ڈسپرس کر دیا گیا ہے وہاں سے منتشر کر دیا گیا ہے ہاں مجموعی طور پر صورتحال پورا من ہے تمام ہی ہلکے کے اندر ہلکا جو اینے ایک سو انچاس کا جو ہلکا ہے یہاں پر مکمل طور پر امن و امن